اسلام علیکم جی مائی اوچو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جی آمین سو مامین تو جی یہاں پر انپیکنگ ہو رہی ہے اور بس کپڑے بھی میں نکال رہی ہوں اور یہ سارے کپڑے جو علماری میں جانے والے ہیں میں وہ رکھ دوں گی اور جو یوز ہوئے ہوئے کپڑے تھے وہ میں نے علیدہ ہی رکھے تھے یہ سارے جو تھے نا صحیح مطلب واشٹ ہوئے ہوئے ہی تھے جو ہم لوگوں نے پہنے نہیں تھے یہ وہ تھے اور بس یہاں پر لوشن کریم اور جی فیس واش وغیرہ بھی تھا اور وہ جو ہے میں پھر ان کی اپنی اپنی جگہ پر رکھ دوں گی جہاں جہاں پر ان کو جانا ہے تو لوشن وغیرہ تو خیر ریسنگ پر ہی جائیں گے تو بس یہ پھر یہ جو ہے نا سارا دن کام نمٹانے کے بعد یہ شام کا ٹائم تھا اور شام کا بھی نہیں بلکہ یہ رات ہی تقریباً ہو گئی ہے آٹھ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں یہاں پر جی بنا رہی تھی ڈونٹس عبدالرحیم کا فیدن سے بول رہے تھے ڈونٹس کا تو میں نے کہا چلو آج میں بناتی ہوں یہاں نین گرم پانی میں نے لیا ہے اس میں ڈیر ٹی سپون میں نے ایسٹ شامل کر دی ہے اور اس میں جو ہے نا ہاف کپ میں نے چینی شامل کی ہے اور ان کو جو ہے نا میں رکھ دوں گی تھوڑی سی دیر کے لیے رائز ہونے کے لیے اس کے بعد میں نے اس میں ایک انڈا شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمک شامل کر دیا ہے اور یہاں پر آئیل جو ہے نا ون فورٹ کپ جائے گا اس میں آئیل کا ابھی آپ کے سامنے جو میں نے شامل کیا ہے نا یہ کم ہے میں نے اور شامل کر دیا تھا اور جی اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں ڈھائی کپ جو ہے نا میں دیکھے لے لوں گی اور دو کپ لینے تھے مجھے لیکن تھوڑا سا جو تھا اس میں گر ہی گیا تھا تو تقریبا تقریبا ڈھائی کپ ہو ہی گئے تھے تو بس جی پھر اس میں میں نے تھوڑا سا نا ملک پاورٹر بھی ایڈ کیا تھا اگر آپ ڈھائی ملک لے رہے ہیں نا اس کو گوندنے کے لئے تو پھر آپ ملک پاورٹر ایڈ نہ کریں اور اگر آپ پانی کے ساتھ گوند رہے ہیں تو اس میں ملک پاورڈر بھی ایڈ کر دیجئے تو میں نے ملک پاورٹر بھی ایڈ کر دیا تھا اور آج کیمریا عبد الرحمن کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے کچھ چیزیں میسنگ ہو رہی ہیں تو خیر جی اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کیا جو ہے اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب اس ڈو کو جو ہے میں رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی پہلے میں چیزیں ہٹا دوں اور یہاں سے صاف کر دیا میں نے اور اب اس کو جو ہے نا ہم رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جی بس سردیاں ہیں تو اس نے ڈو نے جو ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لے لیا رائز ہونے میں اور گرمیاں میں تو جلدی ہی ہو جاتی ہے تو بس اس نے ڈیڑھ گھنٹہ لیا اور ہماری گیس جو تھی نا وہ جانے کا ٹائم ہو چکا تھا تقریباً یہ ساڑھے نو پونے دس کا ٹائم تھا اور گیس جو تھی نا ہماری ساڑھے دس بجے جو ہے نا چلی جاتی ہے تو بس پھر یہ ہوا کہ میں نے کیا کیا دونرز کی نا میں نے شیپ رڈی کر کے تو یہ میں نے سارے ڈونرز مطلب ریڈی کر لیے تھے اور اس کو جو ہے پھر میں نے فریز کر دیا کیونکہ کوئی ابھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا بعض زفہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبا دس بجے تک بھی جو ہے نا گیس چلی جاتی ہے تو پھر میں نے کہا چلو اب جو ہے نا اس کو فریز ہی کر دیتے ہیں پھر نیکس جو ہے نا فرائی کر لیں گے اور اس طرح جو ہے مجھے ایک یہ ویڈیو بھی مل گئی کہ جی فریز کیسے کرتے ہیں اور فریز ہوئے ویڈونرز جب ہم فرائی کرتے ہیں تو ان کا کیا ریز رلڈ ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ ان کی شیپ بنانے کے بعد بھی جو ہے ان کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہی پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے نا فرائین کا پروسس کرتے ہیں تو بس پھر میں نے کہا نئی اب ان کو جو ہے فریز کیا جائے تو بس ہی یہ یہاں پر یہ میں نے تیار کر لیے ہیں اس طرح سے اور اب ان کو جو ہے میں اپر سے بھی کور کر دوں گی اور پھر جو ہے نا میں ایک شاپر لے لوں گی اگر کلین ریپ ہے آپ کے پاس یا تو آپ اس سے بھی کور کر سکتے ہیں تو وانا اس طرح کا کوئی بھی شاپر لے لیں آپ تو اس کے اندر کر کے تو میں فریز کر دوں گی اچھا یہ ڈونرز جب فریز ہو جائے نا تو آپ اس کو زیپ لک بیگ میں بھی ٹرانسفر کر کے مطلب زیادہ ٹائم کے لیے اگر آپ فریز کرنا چاہیں تو اس میں بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو بس یہ نیکس ڈے تھا اور یہاں پر میں نے ڈونرز نکال کر جو ہے یہ رکھے ہیں اب بھی میں لے کر آئی ہوں فریزر سے ہی تو یہ فریز ہوئے ہیں تو میں ان کو رکھ دوں گی ڈی فروز ہونے کے لیے تو پھر میں ان کو جو ہے نا فرائی کروں گی تو بس یہاں پر میں نے جو ہے آئل تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور آئل جو ہے نا زیادہ تیز گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی جو ہے مطلب ہلکا کہ یہ پھر جو ہے نا سارا آئل ہی پی جائیں گے تو ہر جی پھر اس طرح سے جو ہے نا ہلکا پھلکا جو ہے گرم آئل تھا اور اس میں میں نے جو ہے نا یہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور تھوڑی سی دیر کے بعد نا ان کو ہلکا ہلکا سنا ہلاتے رہیں گے ان کی جو ہے نا جگہ تھوڑی سی چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ سب طرف سے جو ہے نا ایک جیسا ان کا کلر آئے اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں اچھا میں نے جو تھے نا تھوڑی سی موٹی ہی شیپ رکھی تھی ان کو کیونکہ مجھے تھوڑے سے ایسے والے ہی پسند ہیں جیسے ہم بیکری سے لاتے ہیں نا تھوڑی سی موٹی شیپ والے مجھے وہ والی شیپ جو ہے نا اچھی رکھتی ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نا تھوڑے سے موٹے موٹے ہی بنائے تھے تو بس یہاں پر یہ جو ہے چوکٹر گیناس بھی میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس کی جو ہے نا اب میں آپ کو ویڈیو ہے میرے چینل پر اس کا لنک میں آئے جو ہے نا ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی تو آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں سے میری یہ ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بس یہاں پر میں نے یہ سارے جو ہے اس سے کوٹنگ کر لیے اور چار میں نے جو ہے نا بچائے اسے میں کروں گی جی کریم کی کوٹنگ کروں گی میں تو وہ میں ابھی آپ کے دکھاتی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے نا میں نے یہ ملٹی کرر کلر کے جو سپنکلز ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیئے ہیں اور اب یہاں پر ایک پیٹ میں میں لے رہی ہوں اور یہ چار ڈونرز جو ہے میں اس سے کوٹنگ کروں گی تو بس اس کے اوپر جو ہے میں چوکلٹ فیور والے سپنکلز جو ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ یہ جو ہے تھوڑے سے اچھے مطلب لوک آ جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ دونوں طرح انکھیں جو ہیں یہ ریڈی ہیں اور بہت ہی مطلب اچھے بنے تھے فریز ہونے کے بعد بھی ریزلٹ اچھا تھا ان کا تو بس جی یہاں پر جب ہم تھوڑی سی گروسری کرنے گئے تھے تو میں نے یہاں سے پھر عبدالرحیم کے عبدالرحمن کی یہ وچ لے لی تھی کیونکہ ان کو چاہیے تھی عبدالرحیم بھی وچ غراب ہو گئی تھی تو پھر بس ہم لوگوں نے جو ہے یہ دونوں کی ہی لے لی تھی تو بس جی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہیں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں ویڈیو پہ آیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں تو جی یہاں پر آپ سے چاہوں گے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی